اور آئے گا وقت آپ دیکھیں گے کہ وہ ظالم دن کے بارے میں یہ سارے تنظیموں کے سر بڑا نہیں شمر جو تھا وہ تو ان کا عالی کار نہیں تھا اہل کار تھا اس نے لکھا کہ شمر اور دوسرے جو وہ کیا غرط کر رہے تھے وہ ایک حکمران کے اہل کار تھے وہ اپنے امیر کی اطاعت کر رہے تھے ٹھیک کر رہے تھے امام حسین رضیم کو کہتا ہے سائی کتاب ظالم نے ایسی لکھی ہے اور حال یہ علم کا میں اس لیے خطبہ اردن میں قرار رہا ہوں کہ یہ لاہور پہنچایا جائے یہ سراز بن یوسف صاحب کو دیا جائے کہ آپ کے علم کا حال یہ ہے کہ انیس صفحہ پر آپ نے لکھا ہے یہ تازیہ کی مضمت کرتے ہیں تازیہ غرط ہے تو ٹھیک ہے غرط ہے مگر حدیث دیتے ہیں حدیث میں آتا ہے اوپر لکھتا ہے تازیہ پرست حضرت حسین رضیم کی مصنوعی قبر بناتے ہیں اور اس کی زیارت کو ثواب سمجھتے ہیں حالانکہ حدیث میں آتا ہے یہ یاد کر لو حدیث میں آتا ہے میں پڑھوں گا حدیث اور ادھر کون نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی متواتر حدیث ہے کہ اگر کسی نے میرا نام لے کر کوئی بات کہی جو میں نے نہیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اب اس کو بیج دینا خط بھی لکھو اور یہ کتاب کا حوالہ دیکھ کر بھی لکھو کہ جہاں یہ حدیث ہیں دے حوالہ بھی سن لینا جس نے ایسی خالی قبر کی زیارت کی جس میں کوئی میت نہیں تو گویا اس نے بد کی پوزہ کی رسالہ تمدیح الزالین از مولانا اولاد حسن وارد نواب صدیف خسند قرآن عطا تعالیٰ اب پوچھے یہ کوئی حدیث کی کتاب ہے نہ صحابی نہ سانم نہ کوئی آپ نے حدیث کہا تازیہ کی مضمنت کے لیے تازیہ کے رات آپ کرتے ہیں مگر یہ تازیہ کے رات کرنے کے لیے یہ کہ حدیث میں ہے ارتمدیح الزالین جو رسالہ لکھا نواب صاحب کے وارد نے اس میں ہے بھئی نواب صاحب کے وارد نے کو لکھا کون صحابی بیان کرتا کہاں ہے کس کتاب میں آپ موضوعات کی کتابیں میں چھان جائیں جو منکرد حدیثوں پر ان میں بھی نہیں ہے یہ بات تو ایک شیخ القرآن جس کی تفسیر سعودی حکم تقسیم کرتی حاجیوں میں اس کا حال یہ کہ حدیث لکھتا ہے پھر ایسا اس کا نام و نشان ہی بلکل نہیں آپ یہ ضرور پہنچائے آگے جا کر پھر چلتے ہیں ابن تیمیہ بھی یہی غلطی کر کے ابن کسیر نے بھی یہی بھی کرتے ہیں ہر سال میں کہتا ہوں نہ جامعہ سرفیہ میں سے کسی کو عقل آتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ بخاری شریف کے بارے میں جو کہتے ہو کہ اس میں یہ حدیثاتی صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرضی ہے کہ آن رسول صلی اللہ نے فرمایا جو فوج سب سے پہلے کسٹنطینیہ کا غزوہ کرے گی وہ مغفور یعنی بخشی بخشائی اس حدیث پر تو انشاءاللہ بات ہوگی مگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے دنیا کی کسی کتاب میں کوئی نکال کر دکھا دے یہ ان سارے شیخوں کے سامنے یہ رسالے چھپتے ہیں اوپر لکھا ہوتا ہے ریٹوری اسلام میں کہ ہم سارے شیخ اس رسالوں کے دیکھتے ہیں بھئی آپ نے نکال کر دیکھا ابن تیمیہ سے غلطی ہو گئی بھئی واقعہ دو امی حرام رضی اللہ عنہ کا ایک عورت ہے اس کی راوی صرف حضرت امی حرام بن ملہان رضی اللہ بنت ملہان رضی اللہ اور کسی سے نہیں دنیا جہان میں جتنی کتابیں کسی دوسرے صحابی نے اس کو روایت نہیں کیا امی حرام بنت ملہان مگر یہ صحاب لکھا صحیح بخاری نے اور ساتھ حوالہ بھی ہے صحیح البخاری الجہاد وسیر باب ماں کیلہ فی کتا لے روم تو جہاں سے دیا وہاں کو ہر شخص اٹھا کر دیکھ لے کہ وہاں ابن عمر کا کہیں نام آتا جن لوگ کی حالت یہ ہے کہ نہ توفیق ہے کہ کتاب جس سے لکھ رہے ہیں اس کا بھی پتہ نہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ کا وہاں کوئی ذکر نہیں آتا